اٹھارا فٹ اور بیس فٹ تو گاری مل جائے گی اس کے سپیکس کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کون کون سی چیز کی آپ کو آلٹریشن نہیں کروانی پڑتی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں مرسو بشی فوسو کینٹر دوہزار چوبیس موڈل یہ ویورز آپ کو ملتا ہے ایک سو چھتیس ہارس پاور چار ہزار سی سی جینین ڈبل فریم ٹربو انٹر کولر کے اندر آپ کو یہ پروڈکٹ ملے گا اور دس ہزار لٹر کی ٹینکی آپ اس کے پیچھے بنوانا چاہیں تو رکھوا سکتے ہیں اوگرہ کمپلائنسیز میں آئل ٹینکر کے لیے دس ہزار لٹر میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں دودھ کی ٹینکی میں ڈال سکتے ہیں موٹر وے کے اوپر اس پروڈکٹ کا ساڑے چودہ ٹن کا اٹیو پاس ہوگا آپ ایزلی آپ موٹر وے کے اوپر بھی اس کا کام کر سکتے ہیں جیپنیس پروڈکٹ ہے اور یہ وحد پروڈکٹ ہے جو آپ کو ٹربو انٹرکولر کے ساتھ ملے گا ماسوہ ہینوں کے علاوہ کوئی بھی گاری آپ کو ٹربو انٹرکولر میں نہیں ملتی ہینوں کی بات کرنا تو وہ ایک کروڑ ستانہ لاکھ آوا ہوا ہے مرسو بشی فوسو کینٹر جس کے اندر آپ کو ملتا ہے جینین ڈبل فریم یہ دیکھیں اس کا فریم جو ہے نا اوپر سے چیک کر لیں یہاں پھر آپ نیچے سے چیک کر لیں فریم آپ کو اس کا ملے گا جینین ڈبل فریم کے اندر اور یہ نہیں کہ یہاں سے ڈبل ہے فریم اس کا جناب سٹارٹ سے اس کا سٹارٹ ہو رہی ہے دیکھیں یہاں سے اوور لوڈنگ کی وجہ سے آپ کا جو فریم ہے اکثر بریک ہو جاتا ہے ہم نے آپ کا رسک کور کر دیا ہے فریم ڈبل ہے آپ نے مارکٹ میں دس ٹن کے ہینوں ایسے دیکھیں ہوں گے کہ جو یہاں سے ویلڈ ہوئے ہوتے ہیں یہاں سے ویلڈ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کا جو فریم ہے نا وہ ٹوٹا ہوا ہے بریک ہوا ہے اس وجہ سے یہاں سے انہوں نے اس کو ویلڈ کروایا ہوا ہے اس کا فریم جناب یہاں سے لے کے سٹارٹ سے لے کے اینڈنگ پوائنٹ تک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ڈبل ہے اینڈ تک ڈبل ہے اور اوپر سے بھی نیچے سے بھی دونوں طرف سے ڈبل ہے اور فریم کی اس کی پانچ ستر کی آپ کو اس کی مٹائی ملتی ہے جب بھی ہم گاری لیتے ہیں نا تو فریم ہمیں اس کا ڈبل کروانا پڑتا ہے مارکٹ سے جو ڈبل کرواتے ہیں اور جینیونٹ جو ڈبل ہوتا ہے دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے یہ آپ کی بہت بڑی بجت ہے آپ کے فریم کی بجت ہے آپ کی گاری کی بجت ہے کہ ہم آپ کو جینیونڈ ڈبل فریم دے رہے ہیں اس کے اپوزٹ میں دیکھیں تو ایک کروڑ ستارہ لاکھ روپے کا ہی نوڈیٹرو ملتا ہے جس کا فریم آپ کو صرف سنگل ملتا ہے ڈبل والی تو کوئی بات ہی نہیں اس میں سو اس کا فریم آپ کو ڈبل ملے گا اگلے نمبر پر ویورز یہ دیکھیں اس کے ٹائر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چھے نٹی کے اندر یہ پروڈیکٹ ہے اور ٹائر جو اس کے سات پچاس سولہ کا اس کے اندر استعمال کیا گیا اور بیک سے یہ آپ کو ڈبل ویل ملتا ہے یہ آپ کو ایک اور چیز مزے کی اس کی ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا دیتا ہوں ڈبل ویل آپ کو اس کا ٹائر ملتا ہے اور جو اس کے ریم کا سائز ہے نا ریم کے سائز آپ کو اس کا ملے گا پونے پانچ انچ کا یعنی کہ اگر آپ سات پچاس سولہ کا ٹائر ہے آپ کہتے ہیں کہ یار میں آٹھ پچیس سولہ کا کروال ہوں تو آپ کو ریم چینج کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی ریمز کے اوپر آپ کا آٹھ پچیس کا ٹائر چل جائے گا اور حصہ جو ہے نا وہ بھی آپ کا یہی رہے گا یہ دیکھیں جپانی ٹرک ہے حصہ بھی یہی رہے گا آپ کا حصہ بھی آپ کو چینج کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اور یہ والا جو حصہ ہے نا جس کو ٹیوب بھی آپ بولتے ہیں یہ جناب یہ دیکھیں سات پنتالیس دندوں کا حصہ ہے یہ دیکھیں سات پنتالیس دندوں کا حصہ ہے یہ مضبوط اور وزنی حصہ ہے اس کی جو گراریوں کے شافٹیں ہیں وہ سات پنتالیس کی ہیں یعنی کہ جب آپ نے اس کو دس بارہ ٹن لوڈ کے ساتھ ہلکی سے آپ نے پک چھوڑنی ہے ریس چھوڑنی ہے آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا گاری ذرا بھی زور نہیں لے گی اور گاری آپ کی چل پڑے گی اور ایک کرپے کا یہ کام نہیں نکالتی دس سال تک آپ کو ورکشاپ جانے کا ضرورت نہیں پڑتی اگلے نمبر پر جناب آ جاتے ہیں اس کے کمانیوں کے پٹے جب بھی ہم گاری لیتے ہیں اور اس گاری کو لے کے کوئی بھی پروڈیکٹ ہو سولہ فٹ ہو بیس فٹ ہو کوئی بھی ہو ہمیں کمانیوں کے پٹے ایکسیس کروانے پڑتے ہیں پٹے دے دی ہیں آپ کو کمانیوں کے پٹے ایکسٹرہ کروانے کی ضرورت نہیں پڑیں گے فرانٹ فرانٹک اوپر بھی میں دکھا دے تو اور بیک کے کمانیوں کے پٹے تو میں نے آپ کو چیک جو ہیں وہ کروا دی کروا دی ہیں ایک جناب آپ کو اس پروڈیکٹ کے اندر سپیر ویل مل جائے گا جس کو ہم سٹپنی بولتے ہیں اور اس گاری کی جو ایوریج ہے وہ بھی کچھ بھائی سوچ رہے ہوں گے کس کی ایوریج کیا ہوگی اس پروڈیکٹ کی ایوریج آپ کو ملے گی سیون پلس کی سیون پلس کی یہ آپ کو شاندار ایوریج دے گی لوڈ کے ساتھ لوڈ کے بغیر نہیں لانگ روڈ کے اوپر یہ نو کی بھی ایوریج کر جاتی ہے لوڈ کے ساتھ ڈیزل ٹینک میں آپ کو اس کا دکھا دوں یہ دیکھیں سو لیٹر کا ویورز اس کے اندر جو ڈیزل ٹینک ہے نا وہ استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی سو لیٹر کا ڈیزل ٹینک ہے اور ایوریج اس کی بڑی شاندار ہے یہاں پر آپ کو اس کی ایئر فیلٹر اسمبلی یہ دیکھیں ایئر فیلٹر اسمبلی جینین مٹسو بیشی کی ایئر فیلٹر اسمبلی مل جاتی ہے اور یہ جناب آپ کو یہ والا پروڈیکٹ ہے سولہ فٹ کے اندر اس کے اندر آ رہی ہیں دو شافٹیں بیس فٹ میں تین شافٹیں ہو جائیں گی ٹھیک ہے بیس فٹی چیسز بھی آپ کو مل جائے گا یورو ٹو ٹیکنالوجی کے اندر یہ پروڈیکٹ آ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا فنکشن یہ ہے کہ یورو ٹو ٹیکنالوجی ہے جو آپ کی یہ جتنے بھی ٹائنی پارٹیکلز جو افیکٹیو ہوتے ہیں جو انجن کو نقصان پچھاتے ہیں اس کو باہر پھینک دیتا ہے اور آپ کا جو انجن آئل ہوتا ہے انجن آئل کو برن ہونے سے بچاتا ہے اب کیسے اس کا کیا فنکشن ہے یورو ٹو کا وہ میں ذرا ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں یورو ٹو کے اندر نمبر ون ہام فل ہام فل جو ایرز کے اندر ایسے پروڈیکٹ جو انجن کو جا کے نقصان پچھائیں یہ اس کو فلٹر کر دیتا ہے دوسرے نمبر پر جو آپ کا انجن جو آئل ہوتا ہے نا ڈیزل وہ ہوتا یہ ہے کہ انجن تک وہ صحیح طرح سے دوسری گاریوں کے اندر وہ پہنچتا نہیں ہے جتنا بچے جاتا ہے نا جو گاری ہوتی ہے اس کو سلنسر کے ذریعے آپ کو جو دوام نکلتا ہے نا وہ آپ کا انجن آئل برن ہوتا ہے سلنسر کے ذریعے اس کو جلا دیتا ہے اور باہر نکال دیتا ہے لیکن یورو ٹو ٹیکنالوجی کے اندر آپ کو واپسی کا پائپ ملتا ہے آپ کا جو ڈیزل ہے وہ ریسائیکل ہو جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے ڈیزل ٹینگ کے اندر یعنی کہ اگر ہم یہ سو لیٹر کا ڈیزل ٹینگ ہے نا اگر یہ گاری سادھی ہوتی یورو ٹو کے اندر یہ مرسو بشی فوسو کینٹر نہ ہوتا تو اس کا سب سے بڑا یہ لازتا ہے کہ سو لیٹر کے اندر آپ کا بیس لیٹر آپ کا جو آئل ہے ڈیزل ہے وہ تو بھائی جال کے سلنسر کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے لیکن یورو ٹو ٹیکنالوجی کے اندر وہ جو بیس لیٹر ہے وہ واپس آ جاتا ہے وہ بھی آپ کے آئل کی بچتا ہے ٹلٹ بووے بل کیابن ہے یہاں پر آپ اس کا لاک مل جاتا ہے اور براہی سموت نیسی یہ دیکھیں میں ایک ہاتھ سے جو کیابن ہے وہ اٹھا رہا ہوں یہاں پر جا کر آپ کا جو کیابن ہے وہ جناب لاک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ لاک ہو گیا اور اگر آپ کو کوئی اندر سے کام ہے ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی کیابن اٹھائیں اور اندر کا جو بھی آپ کا معاملات ہے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں میٹسو بیشی فوسو کا اس کے اندر جیپنیز میٹسو بیشی کا انجن آپ کو ملے گا چار سلنڈر کے اندر یہ دیکھیں ایک دو تین اور یہ چار چار سلنڈر کے اندر انیلائن آپ کو انجن ملے گا اور انجن کے اندر نو لیٹر انجن آئل جو ہے وہ یوز ہوگا یہ ساری اسمپلی جیپنیز ہے فور ڈی چونتیس موڈل ہے اس کے انجن کا اور یہ آپ اسمپلی چیک کر سکتے ہیں ٹوٹل آور آل اس کی جیپنیز اسمپلی ہے جیپنیز چیز دور سے ہی بتاتی ہے کہ بھئی میں جپان نہیں ہوں یہ دیکھیں ہر چیز ہر وائر پروپرلی طور پر فٹ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ انٹرکولر بھی آپ کو اس کے ساتھ ملے گا انٹرکولر آپ کو یہ ہوتی ہے یہ پہچان ہوتی ہے ایکسائیڈ اس کے اندر بیٹری کا استعمال کیا گیا اور بیٹری کی علیدہ سے چھ مہینے کی گرنٹی ہے اگر چھ ماہ کے اندر بیٹری کو کچھ بھی ہو تو آپ بیٹری کے کسی بھی ایکسائیڈ کے ڈیلر کو ہم آپ کو جو کارڈ دیں گے اس کے پیچھے نمبر لکھا ہوگا کسی بھی ایکسائیڈ کے ڈیلر کو کال کر کے آپ بیٹری ریپلیس کروا سکتے آپ کو نہیں دے گا اور جو گاری ہے اس کی دو سال کی گرنٹی ہے ٹھیک ہے جی گاری کی دو سال کی گرنٹی ہے ہر چیز کی دو سال میں سوری دو سال کی ورنٹی ہے دو سال کے اندر کچھ بھی گاری کو ہو تو جناب ہمیں ذمہ دار ہیں توٹل جیپنیز پروڈیکٹ ہے فوسو کینٹن جپان اندر سے جناب آپ کو ایکزیکٹیو کلاس کی اس کی سپیس ملے گی کہ آپ ایزیلی جناب تین لوگ لانگ روڈ کے اوپر چار لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور سب سے مزے کی بات یہ دیکھیں اس کا گیر باقی ہینوں کا بھی سوزو کا بھی یہاں پر ملتا ہے سوزو کا تو خیر کمپیٹیشن نہیں ہے اس کا ہینوں کے ساتھ کمپیٹیشن ہے کیونکہ سوزو میں تو انٹرکولر ہی نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا گیر باکس ہم نے یہاں پر دے دیا فائی پلس وان ایک سائٹ کے اوپر بھی آپ کو ایک اچھی خاصی جو ہے وہ سپیس مل جاتی ہے اور دور کی اگر میں بات کروں تو سپورٹی لک کے اندر دور ہے سادہ دور اس کا بالکل بھی نہیں ہے یہ دیکھیں جی سپورٹی لک کے اندر آپ کو اس کا دور مل رہا ہے اور شاندار قسم کی یہ لک پروائیڈ کر رہا ہے ہارڈ ہائی کوالٹی کا اس کے اندر جو ہے پلاسٹک وہ استعمال کیا گیا ہے ڈیجیٹل اینالاغ میٹر سسٹم آپ کو اس کے اندر مل رہا ہے اور یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ ساتھ میٹر کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں کہ یہ چیزیں ایکسٹر اس کے اندر انسٹال کر دیں اگر آپ کوئی ایکسٹر سسٹم لگواتے ہیں تو آپ اس کو اتار کے یہاں پر وہ سسٹم بھی لگوا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور میٹر کے اندر آپ کو ہیٹ کی گیج سپیڈ کی گیج فیول کی گیج سارے سسٹم آپ کو اس کے اندر مل جاتا ہے ہیڈرولیک پاور سٹیڑنگ ہے سادھا سٹیڑنگ نہیں ہے اس کا ٹکر درمیان میں فوسوں کا شاندار قسم کا لوگو ہے سٹاپر بھی اس کے اندر انکلیوڈڈڈ آپ کو دے دیا گیا سٹاپر بھی مل جائے گا جو کہ پہاری علاقوں کے اندر سٹاپر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے یہاں سے آپ جناب اس کی ریس وغیرہ کو بھی اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ بٹن بھی آپ کو سپیر مل گیا ہے اور اگزیکٹیو کلاس کا اس کا روم ہے سادھا روم بلکل بھی نہیں اور بری شاندار قسم کی یہ سپیس کی آکیوپینس یہ ہے اس کی موڈل نمبر انجن چیسز کے آپ کو سیپریٹ یہاں پر پلیٹ مل جائے گی سیگرٹ لائٹر ہر چیز اس کے اندر آپ کو مل جائے گی اور اگلے نمبر پر ہیٹر بلور اس کے اندر پری انسٹالڈ ہے ٹھیک ہے جی اور جو ایسی ہے ایسی کی اس کے اندر جناب اس کی جو ہے وہ فٹنگ وغیرہ انڈور کی ساری ہوئی یہ آپ کی صرف آؤٹڈور کی جو فٹنگ ہے وہ ہوگی باقی انڈور کی فٹنگ ساری ہے اس کے بعد جناب یہ دیکھیں کینٹر کی آنر ہینڈ بک بھی آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے مزید سٹڈی آپ اس کو یہاں سے دیکھے کر سکتے ہیں اور ایک سائٹ کی بیٹری کا جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا یہ جناب اس کا گرنٹی کارڈ ہے اب پاکستان میں کہیں سے بھی اگر آپ کی بیٹری کہیں پر خراب ہوتی ہے تو یہ بیک سائٹ پر سارے نمبر لکھے ہوئے ہیں آپ کال کر کے اپنی بیٹری کو ریپلے سے کروا سکتے ہیں سو بیورز میڈ سو بی شیفو سو گینڈر دوزار چوبیس موڈل کا کمپلیٹلی ڈیٹیل کے ساتھ ریویو کر لیا ہے اور الحمدللہ یہ آج کی ڈیٹ میں مرپس ڈسپلے کے اوپر گاریاں آ گئی ہیں فوری ریڈی ڈیلیوری گاری مل جے گی جو بھائی کس تو پر یا کیش پر لینا چاہتا ہے تو نیچے دیئے کہ نمبر پر کال کر کے مزید ڈیٹیل حاصل کر سکتا ہے